سادیہ انساری صاحبہ سب سے پہلے جو سے کہہ ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا کہ اخوت اور بھائی چارگی آج کا ہمارا موضوع ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اخوت اور بھائی چارگی سے کیا مراد ہے اور پھر اسلام کے حوالے سے اس کی اہمیت بیان سرما دیجئے اعوذ باللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اخ بھائی کو کہتے ہیں جیسے ہم عربی میں پکارتے ہیں یہ اخی ہے میرے بھائی اور اس کے معنی بھائی ہیں اور اخوت اگر ہم کہیں گے تو اس کے معنی ہے بھائی چارگی کے برادر ہوت بھی کہتے ہیں اس کو فریٹرنٹی بھی کہتے ہیں انگلیش میں اخوت اسلامی سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کے تمام جو افراد ہیں ان کے درمیان میں بھائی باہمی بھائی چارہ ہو عالم کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے درمیان باہمی تعلق کی بنیاد جو ہے للہیت پر ہو محبت پر ہو خیرخواہی پر ہو پر قائم ہو اس کو ہم اخوت اسلامی کہیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ رب العزت نے اشارت فرما دیا انم المؤمنون الاخوا تمام مؤمنین ایک دوسرے کے بھائی 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 ہیں بھر پر نور علیہ السلام کی ایک بہت ہی مضبوط یہ حدیث ہے جو کہ اس جیس کو بیان کرتی ہے بھائی چارگی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ المسلم اخو المسلم ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يظلمه و لا يغزله وہ ہرگز جو ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ خود اس پر ظلم ہو جائے تو اس کی مدد کرتا ہے اس کی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا بلا یا حقی رہو اور اس کی ہرگز تحقیر نہیں کرتا اس کو حقیر نہیں سمجھتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلبِ اتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اتقوہ هاہنا یعنی کہ تقوہ جو ہے وہ یہاں دل اس کا مقام ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی جو ہے وہ کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کو حقیر جانے پھر آپ نے آگے فرمایا اَلْکُلُّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامُن حَرِ مُسْلَمَان دُوسرے مسلمان پر حرام ہے دموہو وَمَالُهُ اس کی جان پر حرام ہے اس کی مال پر حرام ہے وَأْرِدُهُ اور اس کی عزت پر حرام ہے یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے اس کی جان کی اس کی مال کی ہفاظت کرے یہ اور ہرگز حقیر نہ جانے یہ مبینوں کرم صلی اللہ کی تعلیمات ہیں کوئی اخیوت اور محبت کی بنیاد ہی جو ہے وہ ایمان ہے اور اسلام ہے یعنی سب کا رب ایک سب کا رسول ایک سب کی کتاب ایک سب کا دین ایک اور وہ دین اسلام ہے مخایش شریف کے ایک حدیث مواقع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے مستحکم امارت کی مسلمانوں کی کہ مسلمان ایک مستحکم امارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے آپ نے فرمایا اپنی مبارک ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوس کرتے ہوئے فرمایا یعنی اشارہ فرمایا کہ اس طرح سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے جس طرح سے ایک مستحکم امارت جو ہے وہ اینٹوں سے مل کر بنتی ہے ایک ایٹ جو ہے وہ دوسری ایٹ کو قوت دیتی ہے ایک ایٹ جو ہے وہ جب دوسری ایٹ کے ساتھ جڑتی ہے تو اسی طرح سے اللہ رب العزت اور ساتھ و سلام چاہتے ہیں کہ مسلمان جڑے رہے ہیں اور پھر یعنی اس میں تیسری حکمت جو بیان ہوتی ہے وہ یہ کہ بکھری ہوئی جس طرح سے باہم جڑ کر ایک مضبوط امارت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اسی طرح سے مسلمانوں کا مقام ہے اور اسی طرح سے ان کو جڑے رہنا چاہیے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں بچپن سے یہ کہا کرتے تھے اور یہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ ایک ہاتھ کے انگلیاں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں لیکن جب اس کو جوڑ لیا جائے تو یہ ایک مضبوطی اور اس پر ایک شیر بھی ہے جو مجھے یاد نہیں ہے تو مسلمانوں کی قوت کا راز جو ہے وہ ان کے جننے میں ہے ان کے جننے میں ہے اور جننے کی حقیقت کو حضرت پرمور علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے فرمایا سبحان اللہ